محترم جناب فیرو صاحب کراچیہ سلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویرسائید اہل سنت ڈوٹنے پر یاد فرمایا آپ نے فرمایا پوچھا ہے کہ آلہ حضرت نے کن کن چار مولویوں پر کفر کا فتحہ لگایا اور کیوں اور اس فتحے پر اور کن کن حضرات کے دستخط ہیں دیکھئے سر سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جن چار مولویوں پر آلہ حضرت نے ان کی عبارات جو کفریہ تھی انہیں دیکھ کر اور بڑے ان سے مذاکرات معاملات اور مراسلت کرنے کے بعد میں جب دیکھا کہ وہ حضرات نہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں اور نہ ہی اپنے ان اقائے سے رجوع کر رہے ہیں تب آلہ حضرت فاضل پریلوی نے ان پر کفر کا فتحہ لگایا وہ ہیں ایک مولوی اشرت علی تھانوی صاحب ایک ہے مولوی خلیل احمد انبیٹوی صاحب ایک ہے مولوی رشید احمد گنگوی صاحب اور ایک ہے قاسم نانوتوی صاحب یہ چار علماء ہیں چار مولوی جن پر آلہ حضرت فاضل پریلوی نے کفر کا فتحہ لگایا آلہ حضرت فاضل پریلوی نے ان کے اخلاف ایک مقصود فتحہ لکھا جس کا نام ہے فتحہ حسام الحرمین یہ فتحہ حسام الحرمین آلہ حضرت فاضل پریلوی نے تمام عرض کے علماء پر اس کو پیش کیا مسجد نبغی کے مفتی مکہ مکرمہ کے مفتی اور ان حضرات میں جن کی تعداد تیس سے زائد ہے آلہ حضرت فاضل پریلوی رحمت اللہ علیہ کی تعداد کی اور ان پر کفر کا فتحہ دیا اور یہ تک بھی فرمائے من شکہ ہی کفر ہی وابا نہیں فقط کفر ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی ویسا ہی ہے اس کتاب کے چھپنے کے بعد میں آلہ حضرت فاضل پریلوی رحمت اللہ تعالی کے بسال کے بعد شیر دیش سنت حضرت اللہ مولانا خشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے آلہ حضرت فاضل پریلوی رحمت اللہ علیہ کے غصام الحرمین کی تعداد میں آپ نے ایک کتاب ترقیب دی اس کتاب پر جس کا نام سمارم الحندیہ برے سغیر کے دھائی سو سے زائد علماء کرام کے اس سو فتحے پر دستکت ہیں جنہوں نے آلہ حضرت فاضل پریلوی رحمت اللہ علیہ کے فتحے کی توصیح کی دو کتابیں ہیں ایک کا نام ہے غصام الحرمین اور ایک کا نام ہے سمارم الحندیہ یہ بازار میں آج بھی بکتی ہیں آپ لے کر جسے پر سکتے ہیں شکریہ